سلام علیکم ساس بہو چینل آج ہم بنا رہے ہیں ٹکے یہ جو چکن کو مسالہ لگنے اس کے لئے یہ دیج کے میں ڈا رہے ہیں کریم سارے تو پہلے کھول کر رہا ہم ہونے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹکہ مسالہ جو آیا ڈبل پیک ہے یہ اس میں چار پیکر نکلے ہیں ٹکے مسالے کے اور چکن ٹکہ تو وہ دیکھیں یہ ہم جا رہے ہیں اس میں یہ بارہ چلو چکن ہے تو ہم اتنی چیزیں اس طرح ڈا رہے ہیں آپ کم بنائیں تو آپ آدھا کر لیں تو آگے میں آدھی آدھی چیزیں ڈال لیں یہ اس میں لسل ہمیں خبروں کا پیز ڈال رہے ہیں ڈال دیا ہے اب اس میں دہی ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ہم ہم نے رہے ہیں تقریبا ہم نے تین پہو دہی ڈال دیا ہے اور یہ لیمن جووس ڈال دیا ہے چار چمچ پانچ ہوں گے تقریبا جو لیمن جووس کے ہیں وہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ دہی میں جو میں نے مسالہ ڈالا تھا وہ مکس کر دیا ہے اس میں لیمن جووس ڈالا ہے اور یہ سفید سرکٹ ڈال رہے ہیں تھوڑا سا آپ اس حساب سے جب بھی بنائیں آپ اس حساب سے بنائیں کہ دو کلو چکن ہو تو ایک پیکڑ مسالے کا چکن مسالے کا ایک پیکڑ دو کلو کو ہمارا آٹھ کلو ہم نے چار ڈال لیا ہے اب ہم نے سرکٹ ڈال ہے لیمن ڈال ہے تو ہم تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں تو اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی نمک مرچیں اور ڈالیں گے یہ ہم نے نمک ڈال دیا ہے یہ ہم نے تھوڑی اور لال درچے ڈال دیا ہے کیونکہ ہم تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں آپ سپائسی نہیں کھاتے تو آپ بلکل نہیں ڈال لیا گا یہ کو اپنا حساب ہوتا ہے ہم ہر خیر والے کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے خیر والے کیسا کھاتے ہیں اس لیے یہ دیکھیں یہ سارا ہسکو یہ مسالہ تو مکس ہو گیا آپ اس میں ڈال رہے ہیں ککنگ آئی یہ دیکھیں یہ تھوڑا ہی ڈالنا اتنا سیادہ نہیں ڈالنا تقریبا تقریبا دو چمچ ہوں یہ کھانے والے دو چمچ کوکنگ آئی ڈال دیا ہے یہ بھی میں نے مکس کر دیا یہ اس کا کلر دیکھیں آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں ڈال دیا ہے مکس ہو گئی ہیں تو اس طرح کا مسالہ ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم چکر ڈال رہے ہیں اس میں چکر ڈالا ہوا تھا اس کا پانی خوشک ہو گیا پانی خوشک کر کے آپ اس میں ڈال رہے ہیں مسالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دی مسالہ لگ گیا ان کو اسی طرح کا مسالہ ہونا چاہیے تو ہم جوائن فیملی ہیں چار ماشاءاللہ ہم ہیں گھر تو اس لئے ہم زیادہ بنا رہے ہیں اور دونوں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ان کے بچے بھی آئی ہوئی ہیں سارے کٹھے ہوئے ہیں اس لئے شور بھی ہو رہا ہے تو اس لئے ہم یہ زیادہ چکن لیا ہم نے تو جب ہم اب بنائیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے دیکھ لیں یہ مسالہ اسی طرح ہونا چاہیے اس طرح یہ دیکھو بلکل صحیح مسالہ لگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسالہ لگا دیا آپ اس کو ڈکنا دے کے اوپر رکھ دیں گے تین چار گھنٹے یہ مسالہ لگا رہے گا تو پھر ہم جب بنائیں گے تو آپ کو میں دکھاؤں گا رحمان الرحیم جو دیکھیں دی جو مسالے لگائے تھے چکن کو اس کے ہم نے ابھی سیکھوں پہ لگائیں گے تو ان کو ہم نے کولوں پہ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اسی بنی ہے آپ بھی آپ بھی اسی طرح مسالہ لگا کے بنائیں گے تو بہت مزے کی بنیں گی یہ بہت مزے کے بنے ہیں ترے مزے کے آئیں آپ ایک دفعہ کھاؤ گے تو آپ بار بار کہو گے اس طرح بنا کے ہم کھائیں اور جو میرے چینل میں نیو ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے اور کسی نئی ریسپی کے ساتھ کو ہم ساتھ ہم ملیں گے چینل میں چینل میں